اگلے روز میں اور زریقل جنوب کے روح پر ٹریکنگ کے لئے نکل گئے ہاتھیار کے طور پر ہمارے پاس لانگ رینج پسٹل اور خنجر تھا سفدر مسٹر رابرٹ اور سروج نے شمال قسم مندہب کی ان کے پاس ریوالور اور رائفل تھی مسٹر رابرٹ کے پاس ایک چھتا سا نقشہ بھی تھا اس نقشے پر نشانات تھا اور میرا فیال تھا کہ وہ ان نشانات کے مطابق ٹریکنگ کریں گے میں اور زریقل صبح چار بجے نکلے تھا رات آٹھ بجے تک ہم نے علاقے کے بے شمال نشب و فراز دیکھے اور اپنی اس عوارہ گردی سے بہت لطف اٹھایا وہ علاقہ واقعی دیکھنے کے لائق تھا فطرت اپنے حسین ترین روپ میں وہاں مہوے خواب تھی یوں لگتا تھا کہ صدیوں سے یہ خواب ٹوٹانے اس خواب کو منتشر کرنے کے لئے نہ کوئی انسان یہاں آیا اور نہ چانوا شاید ہم ان مناظر سے زیادہ لطف اندوس ہوتے اگر ہم صرف سیاہ ہوتے لیکن ہم سیاہ نہیں تھے ہم یہاں تین گمشدہ افراد کی تلاش میں آئے تھے اور یہاں کے حالات کے بارے میں ہمیں جو ریپورٹیں ملی تھیں وہ بھی تسلی بخش نہیں تھی لہٰذا اس برف زار میں گھومتے ہوئے ایک انجانہ سا حدشہ ہمارے دلوں میں موجود رہا اور یہ حدشہ موجود رہنا بھی چاہیے تھا ورنہ ہم اس انجانے دشمن سے غافل ہو جاتے جو یہاں کسی بھی درات یا پتھر کی اوٹ میں پایا جا سکتا تھا اس جاوہ پیمائی کے دوران میں ہمارے ذہن مسلسل مسٹر جان چاول کے خیال سے علشتے رہے اس شخص نے مدراز کے کسی کبہ خانے میں جو لافزنی کی تھی وہ خاصل خاص نویت کی تھی مسٹر جی کلارا کو یقین تھا کہ یہ شخص تفینے کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے اور اس کی بخبری کا ثبوت وہ چند نوادرات تھے جو اس کے پاس موجود تھے یہ بڑی قابل غور صورتحال تھے یہ شخص فلپائن سے انڈیا پہنچا تھا تو اپنی ٹیم کے ساتھ سیدھا مدراز آیا تھا مدراز کے سیوا وہ کہیں اور نہیں کیا تھا اس کا مطلب تھا کہ وہ دفینہ جو ہماری آخری اطلاعات کے مطابق دریائے کرنچہ کے کنارے واقعہ کورٹی میں تھا اب مدراز پہنچ چکا تھا اور کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا تھا جس کے سبب دفینے میں موجود کچھ نوادرات مسٹر جون چاول کے پاس بھی پائے گئے تھے انہی برف پوش اور پہاڑوں گنگناتے جھرنوں اور پر ہول گھاڑیوں کے درمیان ہماری یہ وارہ گردی مسلسل چار روز تک جاری رہے ہم دو گروپس کی صورت میں علل صبحوں نکل جاتے اور شام کے بعد واپس آتے ان چار دنوں میں صرف دو اہم واقعات ہوئے دونوں واقعات معمولی نویت کے تھے پہلا واقعہ ایک حادثہ تھا جو رابرٹ اور سروج کو پیش آیا ایک ڈھلان پر چڑھتے ہوئے سروج فسل گئے رابرٹ نے اسے سنبھالنا چاہا تو وہ بھی فسلا اور دونوں دس پندرہ فٹ نیچے ایک برفانی گڑے میں جا کے رہے رابرٹ کو تو معمولی خراشیں آئیں لیکن سروج کا پاؤں مڑ گیا اور وہ ممشکل بیس کیم تک پہنچ پائے سروج کو چوٹ آنے کا سب سے زیادہ غم ذری گلپر تھا غم اسے اس بات کا تھا کہ سروج ذرا بلندی سے کیوں نہیں گری اور اس کا ٹکھنا ٹوپنے سے بچ کیوں گیا وہ اس اسلحے میں مجھ سے کئی وارزارے افسوس کر چکا تھا سروج اور رابرٹ کو پیش آنے والے واقعے میں وہ لانگ رینج واقعی ٹاکی بھی ٹوٹ کیا جو ہمارے درمیان رابطے کے کام آتا تھا دوسرا واقعہ یہ تھا کہ بیس کیم سے کچھ فاصلے پر ایک برک پوش وادی میں ہماری ملاقات ایک کوہ پیما پارٹی سے ہوئی اس پارٹی میں قلپائن بھی شامل تھا وہ لوگ بھی ان تین کوہ پیماوں کی تلاش میں تھے جو چار ہفتے بیشتر اچانک لا پتا ہو گئے تھے اس پارٹی میں ایک سرکاری ایجنسی کے دو حلقار بھی تھے انہوں نے ہمیں سختی سے کہا کہ ہم اس علاقے میں سیاحت نہ کریں پانچوے روز ہم کچھ کچھ بور ہونے لگے وہی نظارے جو دلنشی نظراتے تھے رفتہ رفتہ دلکشی کھونے لگے کسی حد تک تھکاوٹ بھی غالب آنے لگی تھی ہم پورٹرز کو فارغ کر چکے تھے اور انہیں ٹھیک ساتھ روز بعد واپس آنا تھا اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید ہم پہلے ہی اس مقام سے ڈیرے اٹھا لیتے اب ہمارے ساتھ صرف تین پورٹرز تھے چھٹے روز ہم صبح و صویرے ٹریکنگ پر روانہ ہوئے تو کیمپ سے کافی دور نکل گئے یہ پہلا موقع تھا کہ ہمیں رات بھی کیمپ سے باہر ایک خو نمہ جگہ پر بسر کرنا پڑی ہم ساری رات ایک دوسرے میں گھس کر بیٹھے رہے اور ٹھٹھرتے رہے مکمل گرم لیباس کے باوجود سردی ہڈیوں سے پار ہو رہی تھی میرے ساتھ صفدر اور زری کے علاوہ شاہد خان بھی تھا در حقیقت اس کی تحریک پر ہی ہم کیمپ سے اتنی دور آئے تھے صبح و صویرے ہم نے واپسی کا سفر شروع کیا یہ جگہ ضرورت سے زیادہ خاموش تھی کسی پرندے یا چھرنے کی آباز بھی سنائی نہیں دیتی تھی درختوں کا تو نام نشان نہیں تھا یہاں بس کہیں کہیں برف کی چادر میں سے زرد روخ خاص شانکتی نظر آتی تھی بہرے طور پیران اور سنسان جگہوں کا اپنا حسن ہوتا ہے پروانگی سے پہلے سفدر نے گردو پیش کی کئی تصاویر بنائیں ہم نے رسک سیک اپنے اپنی پشت پر فکس کیے اس کی پولرز برخ پر چلنے میں مدد دینے والی چھڑیاں ہاتھوں میں پکڑی آنکھوں پر انٹی کلئر گلوسز چڑھائے اور کیمپ کی طرف اپنے طویل سفر پر روانہ ہو گئے سب سے آگے شاہد خان تھا اس کے پیچھے میں اور سفدر اور آخر میں زریگو میں رابرٹ وغیرہ کے بارے میں سوچ رہا تھا واکی ٹاکی کی عدم موجودگی میں ہم ان سے رابطہ بھی نہیں کر سکتے تھے انہیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ ہم کہاں اور کس سمت میں ہیں یقینی بات تھی کہ وہ ہمارے حوالے سے فکر مند ہوں گے ہم تیزی سے قدم اٹھا رہے تھے ابھی ہم نے بمشکل ایک فرلانگ کا فاصلہ تیک کیا تھا کہ اچانک ایک آہٹ سنائی دی میں نے چونکر سامنے دیکھا اور جیسے سکتے کی کیفیت میں رہ گیا مجھے اپنی بسارت پر یقین نہیں آیا مجھ سے صرف چار پانچ قدم کے فاصلے پر ایک رخت چہرہ کبھی ہے کل شخص کھڑا تھا اس کے لمبے بال کندھوں تک چلے گئے تھے کانوں میں بڑے بڑے بالے تھے اور اس کے بالوں بھرے ہاتھوں میں ایک چمکدار پھال کا کلھاڑا تھا یہ شخص ابھی ایک سیکنڈ پہلے نشیب سے برامت ہوا تھا یہ وہی نشیب تھا جس میں ہم اترنے والے تھے اس سے پہلے کہ میں اپنی جگہ سے حرکت کرتا ایک دلدوز چیخ نے مجھے چھنچھوڑ دیا یہ چیخ میرے اقب سے بلاند ہوئی تھی اور یقیناً زریگل کی تھی میں نے تیزی سے گھوم کر دیکھا زریگل برف پر اندھا گرا تھا اور اس کے اقب میں دو افراد موجود تھے یہ دونوں گرانڈیل اور عجیب و غریب ہلیے کے مالک تھے ان میں سے جو زریگل کے قریب تھا اس کے ہاتھ میں ویسا ہی وزنی کلھاڑا تھا جیسا میں نے ایک ساتھ پہلے دیکھا تھا حیرت اور خوف کا شدید ریلہ گزرا تو میرا ہاتھ برک ربطاری سے اپنی پندلی تک پہنچا اور رام پوری خنجر میرے ہاتھ میں آ گیا ایک سیکنڈ کے دسویں حصے کے لیے میں اس شخص کو بھول گیا تھا جو سب سے پہلے نظر آیا تھا اس متصر محلت کا فائدہ اٹھا کر اس نے مجھ پر کلھاڑے سے وار کیا مجھے اپنے پہلوں میں ایک ہلکی سی چمک محسوس ہوئی میں پورتی سے نیچے چھکا اور یہی اسراری حرکت میری زندگی کی زامن بن گئی کلھاڑے کا چمکیلہ پھل میرے سر کے بالوں کو چھوٹا ہوا نکل گیا تھا میں نے خنجر والے ہاتھ کو ریورس میں حرکت دی خنجر مد مقابل کی ران میں لگا اور کچ کی آواز سے پانچ چھ انچ تک گھوس گیا مضروب تکلیف کے ذریعے اثر دہرا ہوا میں نے اس کے چہرے پر بھرپور ٹھوکا رسید کی اور اسے کلھاڑے سمیت کئی فٹ نیچے اچھال دیا یہی وقت تھا جب میں نے سفدر کو پسٹل برامت کرتے اور اس کے ذریعے ایک حملہ وقت کو نشانہ بناتے دیکھا سفدر نے پسٹل دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا اس کے گھٹنوں میں تھوڑا سا خم تھا اور وہ اس گرانڈیل شخص کو نشانہ بنا رہا تھا جو دونوں ہاتھوں میں کلھاڑا بلند گئے جان لیوہ انداز میں سفدر پر چھپڑ رہا تھا ابھی وہ سفدر سے دو تین قدم دور تھا کہ دھماکے سے ویرانہ گونج اٹھا اٹھتیس بور کی محلق گولی حملہ ور کے نرخرے میں لگی اور وہ ڈگ مگا کر سفدر کے قدموں میں گرا اس کا کلھاڑا چھوٹ کر پختہ برف پر گرا تھا اور دور تک پسٹل گیا تھا این اسی وقت ایک برفانی تودے کی اوٹ سے فائر ہوا یہ سائلنسر لگے ریوالور کا فائر تھا میں نے ہوت کو زمین پر گرا لیا اور اس کے ساتھ ہی سفدر اور شاہد خان کی طرف دیکھا گولی سفدر پر چلائی گئی تھی اور یہ گولی نشانے پر لگی تھی میں نے دیکھا سفدر اکتم دھورا ہو گیا ہے اور سیاہ پسٹل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر برف پر گر گیا ہے سفدر نے اپنی کلائی تھام رکھی تھی یہی وقت تھا جب نشیب میں واقعہ تودے کے قبض سے دو مزید افراد نکل کر سامنے آ گئے ان میں سے ایک کے ہاتھ میں سائلنسر لگا ریوالور اور دوسرے کے ہاتھ میں چھوٹی نال کی جدید رائیفل تھی اپنے ساتھیوں کی طرح یہ دونوں افراد بھی عجیب و غریب غلیہ کے مالک تھے آنکھیں نشے میں سرخ بال لمبے کانوں میں بالے اور چہروں پر خدرو داڑیاں ان کے چہرے اور ہاتھوں کی جلد بہت گردری اور سخت نظر آتی تھی نجانی کیوں نے دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ وہ انسان نہیں برفانی جانور ہیں وہ عجیب و غریب لباس میں تھے کسی نے بہت قیمتی امپورٹڈ جیکٹ پہن رکھی تھی کوئی اوورکوٹ میں تھا کسی نے مقامی لباس زبیتن کر رکھا تھا ان سب کے پاؤں میں برف پر چلنے والے مقصوص جھوتے تھے رائیفل بردار نے رائیفل میری طرف سیدھی کی اور بہشیانہ انداز میں کچھ بولا میں یہ زبان سمجھ نہیں سکا بہرحال یہ بات ظاہر تھی کہ وہ مجھے خنجر پھینکنے کا حکم دے رہا ہے اس کا لب اللہجہ بتا رہا تھا کہ میں نے حکم عدولی کی تو وہ ٹرگر دبانے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرے گا میں نے گہری سانس لے کر خون علود خنجر برہ پر پھینک دیا اور پھر ٹھوکر مار کر اسے رائیفل بردار کی طرف پھسلا دیا سب در کا پسٹل خودی پھسل کر نجے کی طرف جلا گیا تھا ریوالور بردار نے آگے بڑھ کر پسٹل قبضے میں لے لیا میرے کب میں اکبار نویز شاخت خان بھی حقہ بقہ کھڑا تھا حطرے کا احساس ہوتے ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھ سر سے اوپر کو اٹھا دیئے تھے میں نے سب در کی طرف دیکھا اس نے اپنی کلائی مٹھی میں دبا رکھی تھی بند مٹھی کے اندر سے خون دھاروں کی صورت میں نکل رہا تھا اور برخ پر گلکاریاں گا رہا تھا مجھے سب سے زیادہ فکر زری گل کی تھی وہ جہاں گراتا وہیں پڑاتا میں بجا طور پر یہ اندیشہ کر سکتا تھا کہ کلہارے کے وار سے زری گل کی گردن کٹ چکی ہے یا ریٹ کی ہڈی حرام مک سمیت دو ٹکڑے ہو چکی ہے لیکن زری کی آس پاس کہیں خون نظر نہیں آرہا تھا اگر اس کی پشت پر کلہارے کا کوئی گہرہ زخم موجود تھا تو آس پاس کی برف خون سے لالہ زار ہونی چاہیے تھی ایک امکان یہ بھی تھا کہ زری گل بھاری لباس کی وجہ سے شدید زخمی نہ ہوا ہو اور صرف مکر کیے پڑا ہو جو ہی کوئی اس کے قریب پہنچے وہ لالے صدیر کی طرح بڑک مار کر اسے لپڑ جائی یا اپنا اس کی پول اس کے سینے سے پار کر دے اور یہی امکان سب سے زیادہ تشویشناک تھا میں صاف دیکھ رہا تھا کہ اگر ہم میں سے کسی نہ مضاہمت کی تو یہ مہنگی ترین کوشش ہوگی رائیفل بردار شخص مسحکم قدموں سے زری کے پاس پہنچا اس کی حرکات و سکنات میں کسی دھرندے کسی پرتی اور ہوشیاری تھی ہوئی اور وہ پھر ساکت ہو گیا میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ وہ گہری بے ہوشی میں ہے وہ کل سات افراد تھے ان میں سے ایک سفدر کی گولی کا نشانہ بنا تھا اور اندھے مو بے حصہ حرکت پڑا تھا دور مار پسٹل کی گولی اس کے نرکھرے میں لگی تھی اور تالو چیر کر کھوپڑی کے پچھلے حصے سے نکل گئی تھی مرنے والے کا خون برف پر دور تک پہلا ہوا تھا گرم خون جو اب لوتھڑوں کی صورت میں جم رہا تھا باقی چھے افراد کو غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ ان میں سے ایک عورت ہے لیکن وہ بھی مردوں ہی کی طرح لمبی تڑنگی اور جنگ جو تھی وہ ایک پائجامہ نمہ پتلون پہنے ہوئے تھی پتلون کے پائنچے فل بورس کے اندر تھے بالائی جسم پر بسیدہ سی جاکٹ تھی عورت نے اپنے ماتے پر سفید رنگ سے دو متوازی لکیرے کھینچ رکھی تھی اس کے ہاتھ میں چھوٹے دستے کی دو دھاری کلھاری تھی مردوں کی طرح یہ عورت بھی نشے میں دکھائی دیتی تھی اس کی بڑی بڑی سرخ آنکھوں میں دیکھ کر ہترے کا احساس ہوتا تھا مجھے یہ سارا خواب کا منظر لگ رہا تھا ابھی صرف ڈیڑھ دو منٹ پہلے ہم چاروں اچھے بھلے جا رہے تھے اب ہم میں سے دو زخمی تھے اور دو حیران و پریشان مسلح افراد کے نرگے میں کڑے تھے اس منظر میں سب سے خوفناک چیز وہ لاش تھی جو ہمارے درمیان پڑی تھی یہ لوگ کہاں سے آئے تھے یہ سوال برک کی طرح میرے ذہن میں کون درہ تھا یوں لگتا تھا کہ انہیں ایک آئے کی زمین نے اگل دیا ہے لیکن یقینی بات تھی کہ انہیں اس زمین نے نہیں اگلا وہ ہماری گھات میں تھے اور ہمیں دیکھ کر اچانک سامنے آگئے کیا یہ لوگ اس گروہ میں سے تھے جو اس سے پہلے بہت سے لوگوں کے لئے مطقہ سامان کر چکا تھا کیا بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح ہم بھی ایک خوفناک صورتحال کا شکار ہو چکے تھے یہ آخری خیال ذہن میں آتے ہی بدن میں پھریری سی دوڑ گئی میں نے محسوس کہا کہ میرا موں بلکل خوشک ہو رہا ہے اور ہاتھ پاؤں کے ازلالات اکڑے ہوئے ہیں میں کچھ کرنا چاہ رہا تھا لیکن آتشی ہاتھیاروں کے بیرل اور بیرل کے تاریخ سراخ ہمیشہ سے زیادہ خوفناک محسوس ہو رہے تھے یوں لگتا تھا کہ ابھی بلا وجہ یہ سراخ شولہ اگل دیں گے حملہ آوروں میں سے ایک شخص نشیب کے کنارے کھڑا تھا اور ہاتھ ہلا ہلا کر کسی کو اپنی طرف بلا رہا تھا جسے وہ بلا رہا تھا وہ ہماری نظر سے ہو چلتا دو افراد نے بڑی برہمی سے زریگل کو ٹانگوں سے پکڑا اور کھینچتے ہوئے نشیب کے پاس لیا ہے تھوڑی دیر میں نشیب کی طرف سے ایک اور غلیز بدبودار شخص برامت ہوا اس کے پیچھے تو پہاڑی خچر چلے آ رہے تھے میں نے اندازہ لگایا کہ زریگل کو ان میں سے ایک خچر پر لاتا جائے گا دوسرا خچر شاید لاش کی سواری بننے والا تھا اچانک ایک شخص بیچھے سے آیا اور اس نے رائفل کی نال میری کمر سے لگا دی دوسرے نے بڑی چابک دستی سے میرے جسم پر ہاتھ پھر کر تلاشی لی اس کاروائی کے دوران میں اس نے کوئی ایسی غلطی نہیں کی جو مجھے مزاہمت کا موقع فرام کرتی اور رسک لینے پر اکساتی رائفل کی نال کمر سے پیوس تھی اور میری ایک جنبہ جسم میں ایک درجن گولیاں اتار سکتی تھی تلاشی کے بعد میری آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھی گئی صحیح رہ میرے بعد شاہد خان اور سفدر کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا جیسا کہ مجھے بات میں پتا چلا اور آوازوں سے بھی اندازہ ہوا تلاشی کے وقت سفدر نے ایک تلہرانہ کوشش کی اس نے رائفل بردار کی رائفل پر ہاتھ ڈالا اور اسے اڑنگا لگا کر نیچے گرا دیا یہ اس کی آر لینے میں کامیاب ہو گیا تھا اور اگر اس کی انگلی رائفل کا ٹریگر تک پہنچ جاتی تو دو تین افراد کو ضرور بھون کر رکھ دیتا لیکن وہ رائفل پر کنٹرول حاصل نہ کر سکا تاہم اس نے اپنے قریب آنے والے دو افراد کو شدی ضربے لگائیں اور ایک کا جبڑہ توڑ ڈالا میری آنکھوں پر پٹی تھی اور کمرے سے خودکار رائفل کی نار لگی ہوئی تھی میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ شو شرابہ کیسا ہے اس وقت مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ سب کو سفدر کر رہا ہے اگر سفدر کر رہا تھا تو بہت حطرنا کر رہا تھا میرے کان کولی کی آواز پرتے اور خیال تھا کہ ابھی ایک آج سیکنڈ میں وہ لوگ سفدر کو بھون کر رکھ دیں گے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اس کی وجہ آٹھ دس دن بعد سمجھ میں آئی جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ مضاحمت کرنے والے کی مضاحمت ختم کر دی گئی ہے وہ لوگ آپس میں آوازیں بلند باتیں کر رہے تھے لیکن کوئی ایک لفظ بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا صرف ایک دو بار شاہد خان کی آواز سنائی دی اس نے انہی کی زبان میں کوئی بات کی تھی ہم وہاں صرف چار پانچ منٹ رکے پھر میں نے اپنی پوشت پر رائفل کی سخت نال کا بہشانہ دباؤ محسوس کیا اس کے ساتھ ہی غراتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی مجھے کسی نامعلوم سمت میں چلنے کا حکم دیا جا رہا تھا پندرہ بیس قدم چل کر ہم رک گئے کسی نے مجھے اڑنگا لگا کر زور سے دھکا دیا میں انتے مو برف پر گرا میں نے بھنا کر اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹانی چاہی لیکن فوراں میرے ہاتھ پکڑ لیے گئے اس کے ساتھ ہی رائفل کی نال پھر میری کمر سے آ لگی کوئی مجھے ٹہوکا دے کر ویشانہ انداز میں گھرایا یقینی بات تھی کہ مجھے اپنی جگہ چھون کتو اپڑے رہنے کا حکم دیا جا رہا تھا ویشانہ گرافت میں اپنی کلائیوں اور اپنی کردن کے اکبی حصے پر محسوس کر رہا تھا ان میں سے کسی ایک کے گھوٹنے میری کمر میں پیوست تھے میرے ہاتھ موڑ کر میری پوشت پر باندھی گئے اور لباس کی تلاشی لے کر ہر چیز نکال لی گئی پھر مجھے بازوں سے پکڑ کر کھڑا کیا گیا اور چلنے کا حکم دیا گیا آہٹوں اور آوازوں سے پتا چلتا تھا کہ باقی لوگ بھی ہمارے ساتھ آ رہے جن میں شاہد ہاتھ سبتر اور بیہوش ذریقل بھی شامل تھا یہ سفر میری توقع سے کہیں زیادہ طویل ثابت ہوا ہم دوپہر تک بغیر رکے چلتے رہے پہلے ہمارا سفر پرفانی ڈھلانوں پر تھا پھر ہم کسی سرنگ نما جگہ سے گزرے یہاں زمین پتریلی تھی اور خنکی کا احساس بھی کم تھا اسی سرنگ میں قدموں کی چاپ خچروں کی ناپ اور دیگر آوازیں گنج رہی تھی سرنگ سے نکل کر ہم ایک دشوار گزار چڑھائی پر چڑھنے لگے میری آنکھوں پر پٹی تھی لہٰذا میں کئی بار پیسلا آخر ایک رائفل بردار نے میرا ہاتھ اپنے سخت خردرے ہاتھ میں تھام لیا اور میرے ساتھ ساتھ چلنے لگے اس کے جسم سے نہایت ناگوار بوٹ رہی تھی غالباً یہ لوگ ہفتوں تک نہاتے نہیں تھے طویل چڑھائی کا احتدام کسی درہ نما جگہ پر ہوا یہاں نہایت تیز اور سرد ہوا چل لی تھی ہمارے اردگرد خوشک پتھر تھے ہوا اتنی تیز تھی کہ قدم زمین سے اکھڑتے ہوئے محسوس ہوتے تھے دورے میں سے گزر کر ہم ایک نسبتاً پرسکون جگہ پر آ گئے یہاں ہوا کم تھی اور اردگرد سبزے کی موجودگی بھی محسوس کی جا سکتی تھی یہاں تھوڑی دیر سستانے اور سانس درست کرنے کے بعد ہم ایک بار پھر چلنے لگے اب ہمارا سفر تھلوان کا تھا جوں جوں ہم نیچے اتر رہے تھے کسی گھنے سطح پر بیٹھے اور کھانا کھایا میرے ہاتھ چکے پشت پر بندے ہوئے تھے لہٰذا مجھے کھانا کھلانے کے لیے وہی لمبی تڑنگی عورت آئی جس کے ہاتھوں میں میں نے کلھاڑی اور آنکھوں میں خونہ آشام چمک دیکھی تھی کھانا میری توقع کے بلکل برعکس تھا یہ بلکل ویسے ہی کھانا تھا جیسا ہم ٹریکنگ کے دوران کھاتے رہے تھے اس ڈبا بند ہوشک کھانے میں صرف پانی ملایا جاتا ہے اور وہ بالا جاتا ہے ہر ڈش منٹوں میں تیار ہو جاتی ہے اور اس خونہ آشام عورت نے چمچے کی مدد سے جو شائے میرے موں میں ٹھوسنی شروع کی وہ نوڈلز یعنی کی چائنی سوائیاں تھی گاہے گاہے وہ ایک گلاس کے ذریعے مچھلی کے سوپ کا ایک گونٹ پی مجھے پلا دیتی تھی کھانے سے فارق ہو کر ہم پھر مہوے سفر ہو گئے یہ ساری وادی کھانے کا چوبی پل پار کر کے کسی بستی میں داخل ہو گئے یہاں بکریوں کے ممیانے کی آوازیں بھی تھی اور بچوں کی چہکاریں بھی کبھی کبھی رکھوالی کے کتے بھی بھونکنے لگتے تھے میں نے محسوس کیا کہ ہمارے ارد گرد لوگ موجود ہیں اور ہمیں دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں وہ سب نقابل فاہم زبان میں باتیں کر رہے تھے پھر اچانک کچھ عورتیں رونے دھونے لگی ان میں سے ایک عورت کی آواز کافی بلند تھی اور اس کا انداز بیان کرنے والا تھا مجھے اندازہ ہوا کہ یہ اس شخص کے لوائے کین ہیں جس کی لاش ہمارے ساتھ ہی یہاں پہنچی ہے تھوڑی دیر میں رونے دھونے کا شور پیچھے رہ گیا اور ہم بستی کے چند پر پیچ راستوں پر سفر کرنے کے بعد کسی غار نوما جگہ میں داخل ہو گئے یہاں بھی آواز گوجتی ہوئی محسوس ہوتی تھی ہمارے قدموں کے نیچے زمین پتھریلی اور کردری تھی ایک جگہ ہم رکھ کے کسی نے میرے قدموں میں بیٹھ کر میرے جوتوں کے تسمیں کھول دیئے یہاں سے ہم آگے بڑھے تو پاؤں کے نیچے دبیز کالین کا احساس ہوا پٹی میں سے روشنی چھنچن کارا رہی تھی جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس غار یا سرنگ میں مشلہ روشن ہے رائفل بردار بدستور میرے اکب میتار اور اس کی رائفل گاہے گاہے میری کمر سے چھو جاتی تھی ایک جگہ پہنچ کر میری آنکھوں کی پٹی کھول دی گئی میں اپنے ارد گرد کا منظر دیکھنے کے قابل ہو گیا اور یہ منظر واقعی دیکھنے کے قابل تھا میں ایک بلند و بالا گار میں تھا ابھی سورج ڈوبا نہیں تھی لیکن گار کے اندر دن کی روشنی داخل نہیں ہو رہی تھی روشنی حاصل کرنے کے لیے چار پانچ جگہوں پر گیس لیمپ روشن کیے گئے تھے اس کشادہ گار کے فرش پر مختلف رنگوں کے مختلف کالین بیچھے ہوئے تھے ایک شہانہ کرسی پر گہری سلیٹی آنکھوں والا ایک لمبا چوڑا شخص بیٹھا تھا اس کا چہرہ غیر معمولی طور پر بڑا اور لبوترا تھا لمبے لمبے بال شانوں تک چلے گئے تھے اور ان بالوں میں قیمتی پتھر قسم کے لال زمرد اور فیروزہ جڑے ہوئے تھے یہ حیبتناک شخص مقامی لباس میں تھا اور کسی قدیم پاری قبیلے کا سردار نظر آتا تھا لیکن اس کے موں میں قیمتی سگار اور پاؤں میں جدید طرز کے جوتے دیکھ کر اس خیال کی نفی ہوتی تھی کہ وہ کسی قدیم قبیلے کا غیر محذب سردار ہے اس کے ساتھ والی کرسی پر ایک مقامی لڑکی بیٹھی تھی بلکہ اس کو عورت ہی کہنا چاہیے وہ قبول صورت تھی اس کے بالوں میں بھی قیمتی پتھر ٹاکے گئے تھے وہ مقامی لباس کے اوپر فرقہ نہایت قیمتی اوورکوٹ پہنے ہوئے تھی کمرے میں دس بارہ مسلح افراد موجود تھے اور ان کے نرگے میں میرے اور سفدر کے علاوہ شاہد خان بھی تھا میری طرح ان دونوں کے ہاتھ بھی پشت پر بندے ہوئے تھے سفدر کی زخمی کلائی پر پٹی بندی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ بھی اس کے چہرے پر چوٹوں کے نشانات تھے یہ نشانات یقیناً اس مضاہمت کا نتیجہ تھے جو سفدر نے گرفتاری سے قبل کی تھی زریقل کئی نظر نہیں آرہا تھا مجھے اس کی طرف سے تشویش لاحق ہوئی میں نے اندازہ لگایا تھا کہ شاہد خان مقامی زبان کی کچھ سمجھ بوجھ رکھتا ہے میں نے شاہد خان سے پوچھا کہ زریقل کہاں ہے وہ بولا اس کی گردن پر سخت چوٹ آئی ہے وہ تین چار گھنٹے بے ہوش رہنے کے بعد ہوش میں آیا لیکن ابھی بھی پوری طرح سنبھلا نہیں بہکی بہکی باتیں کرتا ہے اسے یہ لوگ مقامی معالج کے پاس لے گئے ہیں کون لوگ ہیں یہ کچھ اندازہ ہوا ہے تمہیں میں نے پوچھا اسے پہلے کہ شاہد خان چواب میں کچھ کہتا ہے کہ رائیفل بردار نے پوری طرح سے جھڑک دیا یقیناً انہیں ہماری یہ گفتگو جو اجنبی زبان میں تھی پسند نہیں آئی تھی وہ لوگ کچھ دیر اپس میں باتیں کرتے رہے اس گفتگو کے دوران میں بار بار شاہد کی طرف اشارہ کیا گیا سلیٹی آنکھو والے شخص کو وہ لوگ پاناما خا کہہ کر مخاطب کر رہے تھے اس نے پردن پردن ہمارے چہرے گھورے پھر اس کی نگاہ میری کلائی کی خوبصورت اور منفری طرح کی گھڑی پر پڑی اس نے میرے کب میں پہنچ کر گھڑی کو غار سے دیکھا اور میری کلائی سے اتار لیا اپنے دیگر ساتھیوں کی طرح پاناما نامی شخص کے جسم سے بھی حیوانی بوٹ رہی تھی جد پر غلازت کی تہیں جمع ہوئی تھی اس نے اپنی غیر معمولی طور پر بھاری آواز میں ساتھیوں کو کوئی حکم دیا وہ ہمیں لے کر اس غار سے نکل آئے وہ غار سرنگ کی طرح طویل تھا ہم دھانے کے قریب پہنچے تو روشنی اندر آنے لگی غار کے دھانے کے پاس چار مسلح فراد موجود تھے وہ سب بیٹھنگے لباسوں میں تھے ان میں ایک عورت بھی تھی جس نے ایک مردانہ کمیز کے نیچے زین کی پتلون پہن رکھی تھی اور سر پر سکارف نما کپڑا باندھ رکھا تھا ان لوگوں کے رنگ برنگے لباس اور ان کا سازو سامان دے کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ یہ سب لوٹ مار کا مال ہے روز مرہ استعمال کی جو اشیاء بھی ہمیں اپنے اردگرد نظر آ رہی تھی ان کے حقیقی مالکان یقیناً مقتول ہو کر ادم آباد صدار چکے تھے یا پھر کسی نامعلوم انجام سے دوچار ہو چکے تھے گار سے بھائی نکلتے ہی ہمیں اپنے سامنے ایک نئی دنیا نظر آئی گار کے دھیانے کی اوپر ایک ہموار پتلیلی ستے پر ایک غضب ناکسان کی شبیحہ کرندہ کی گئی تھی اس شبیحہ کے ساتھ ہی ایک درہت تھا جس کی شاہوں سے بے شمار پرسرار پوٹنیاں بندی ہوئی تھی چھوٹے بڑے پتھروں کے درمیان لطداد دراریں تھی ان دراروں کو تراش خراج کر کشادہ کیا گیا تھا اور گھروندوں کی شکل دیدی کہتی کئی کئی کدرتی گار اور کھو بھی موجود تھے پتھریلے راستوں پر بہت سے لوگ آ جا رہے تھے ان میں بچے بڑے مرد عورتیں سب شامل تھے بہت سے عورتوں کے ماتے پر سفید رنگ کی ایک یا دو دھاریاں نظر آ رہی تھی چند قدم چلنے کے بعد ہم نسبتاً بلند اور کشادہ جگہ پر آ گئے یہاں پہنچ کر میں اس وادی کی ایک جلک دیکھنے میں کامیاب ہوا جہاں ہم موجود تھے مجھے اپنے سامنے اور بائیں جانب بلند و بالا پہاڑ نظر آ رہے تھے پہاڑ کیا تھے پتھر کی امودی دیواریں تھیں جو آسمان کو چھوٹی محسوس ہوتی تھی ان دیواروں کے اقب میں کسی پہاڑ کی برفانی چوٹی اپنی جھلکتی کاری تھی قربہ جوار کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا تھا کہ ہم دس بارہ ہزار فٹ سے کم بلندی پر نہیں ہیں گار سے نکلنے کے بعد ام تینوں کے راستے جدا ہو گئے شاہد خان تو پاسی واقعہ درہتوں کے ایک جھونڈ میں داخل کر دیا گیا سبدکون کتار اندر کتار گھروندوں کی طرف لے جایا گیا جو ایک پہاڑ کے دامنے میں واقعہ تھے مجھے دو مسلح فراد نے منہ نرگے میں لے لیا اور ایک یق بستہ جھنے کی گزرگاہ کے ساسا چلتے بلندی کی طرف جانے لگے راستے میں موجود لوگ مجھے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے تاہم ان کے انداز سے یہ بات ظاہر تھی کہ ایسے مناظر ان کے لیے عجوبہ نہیں ہیں مسلح فراد کے ہاتھوں میں دو عدد خوفناک رائفلوں کا نظارہ بھی ان کے لیے انہوکہ نہیں تھا اور نہ ہی یہ بات انہوکی تھی کہ میں کسی مضاحمت نہیں احتجاج کے بغیر ہموشی سے رائفل برداروں کے ساتھ چلا جا رہا ہوں راستے میں ایک دو جگہ مجھے مکانات بھی نظر آئے یہ پتروں سے بنوے نیم پکتہ کوٹھے تھے چھتیں کچھیں تھیں اور ایک خاص بات یہ تھی کہ ان ساری چھتوں پر بے شمار غاز پھونس اگاواتا کسی کسی چھت پر مجھے مکعی کے پودے بھی نظر آئے میں نے نوٹ کیا کہ ایسے سارے مکانات کھنے درحتوں کے نیچے واقع ہیں اور یہ کوئی اتفاق نہیں تھا اس بات کا خصوص سے احتمام کیا گیا تھا مکانات کھنے درحتوں کے نیچے ہوں میرے ساتھ آنے والے افراد میں سے ایک کے ہاتھ میں چمڑے کا ایک بہت وزنی تھیلا تھا وہ اسے بہت مشکل سے اٹھا پا رہا تھا یوں لگتا تھا کہ اس میں کوئی تربوز ہو لیکن تربوز اتنا وزنی نہیں ہو سکتا دو تین فرلانگ دور مجھے پتھروں سے بنوے ایک مکان میں پہنچا دیا گیا یہ مکان تین چار کمروں اور ایک برامتے پر مشتمل تھا برامتے کے آگے ایک وسیعہ تا کھلا پڑا تھا یہاں میں نے تین چار درحتوں کے تنے دیکھے ان تنوں سے چھلکا اتار دیا گیا تھا اور اب انہیں افقی روخ سے کٹنے کی کوشش کی جاری تھی یہ کوشش کرنے والا مزدور ایک ادھیر عمر شخص تھا قریباً چار پانچ فٹ لمبی دستی آری کے ذریعے وہ ایک تنے میں چیر ڈال رہا تھا اور پسینے سے شرابور تھا جس چیز نے مجھے حیرت زدہ کیا وہ ایک زنجیر تھی جو اس ادھیر عمر شخص کے پاؤں میں تھی اس دو فٹ لمبی زنجیر کے دوسرے سرے پر لوہے کا ایک وزنی گولا تھا کچھ نہیں ہو میرے اور ڈگ پہیں کموں بیش پچیس کلو وزن تو ہوگا اس اہانی گولے کا میں نے ایسے اہانی گولے پرانے دور کی فلموں میں دیکھے تھے لیکن اپنی آنکھوں سے آج میں پہلی بار یہ منظر دیکھ رہا تھا جبری مشاقت لینے کا یہ انداز انسانیت سوز تھا مشاقت کرنے والے قیدی کو اپنے ساتھ ساتھی گولا بھی خسیٹنا پڑتا ہے بھاگنا تو دور کی بات ہے وہ نارمل انداز میں حرکت کرنے کے قابل بھی نہیں رہتا میں اس مسئیبت زیادہ مزدور کو دیکھ رہا تھا جب ہاتھی کا ایک جوڑا اندرونی کمرے سے برامت ہوا کہنے کو تو وہ مرد اور عورت تھے لیکن انہیں ہاتھی اور ہتھنی کہنا زیادہ مناسب تھا دونوں بہت فربان دام اور بے ڈھولتے مرد نے داڑی موچ سر سب ہی کچھ مڈوا رکھا تھا عورت نے اپنے روکے بیرانک بالوں کو سر پر ایک خونسرک شکل میں سجایا ہوا تھا دونوں کے کانوں میں بڑے بڑے بالے تھے مجھے یہ سمجھنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوئی کہ یہ میاں بیوی ہیں اور اس گھر کے مالک ہیں بے ساتھ آنے والے مسئلہ فراد سے میاں بیوی کی گفتگو ہوئی میاں بیوی نے مجھے سر تپا کڑی نظروں سے گھورا جیسے میں انسان نہیں کوئی قربانی کا بکرا ہوں اور وہ میری قدر و قیمت کا اندازہ لگا رہے ہیں اس دوران میں برامدے میں ایک لڑکا اور دو لڑکیاں بھی نظر آئیں لڑکا کم عمر تھا لڑکیوں میں سے چھوٹی کی عمر چودہ سال اور بڑی کی انیس بیس سال ہوگی وہ سب دلچسپی سے مجھے دیکھ رہے تھے اور زیر لب مسکرہ بھی رہے تھے محود کو سچ مجھ قربانی کا جانور محسوس کرنے لگا جسے گھر میں دے کر تمام محل خانہ شادمہ ہو جاتے ہیں میرے ساتھ آنے والے مسئلہ فراد میں سے ایک نے وہ چرمی تھیلہ کھولا جسے وہ بڑی مشکل سے اٹھا کر یہاں تک لائیا تھا میں تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس میں بھی ایک آہنی گولہ موجود ہے بلکل ایسا ہی گولہ اور زنجیر میں ادھیر عمر مزدور کے پاؤں میں دیکھ رہا تھا یہ بات بلکل ایان تھی کہ یہ دوسرا ہنی گولہ میرے پاؤں کے لئے ہے یہ ایک زبردست شاک تھا لیکن میں جانتا تھا کہ مجھے یہ شاک برداشت کرنا ہے کیونکہ دو عدد خوفناک رائفلیں مجھے ذات میں لیے ہوئے تھیں اور میرے ہاتھ نائلون کی رسی سے پشت پر بندے ہوئے تھے میں نے خود کو ذہنی طور پر اس صورتحال کے لئے تیار کر لیا چند لمحے بعد رائفل بردار کے حکم پر مجھے نیچے بیٹھنا پڑا دوسرے رائفل بردار نے پورتی اور چابک دستی سے زنجیر کا ایک سرہ میرے پندلی سے منسلی کر دیا تھا یہ ایک گول سا کڑا تھا جس میں چابی گھما کر مکفل کر دیا گیا میری پندلی زنجیر میں جھکڑی گئی تو رائفل بردار فارغ ہو کر واپس چلے گئے اب میں کلی طور پر اہلِ خانہ کے سپورد تھا اور ان کے رحم و کرم پر تھا لڑکیاں جو اب تک برامدے میں کھڑی تھی چہکتی ہوئی قریب آگئیں نو دس سالہ خوشیہ کا لڑکا بھی ان کے ساتھ تھا اس نے میری جیکٹ میں لگے ہوئے چمکیلے مونو گرام میں زبردست دلچسپی ظاہر کی اور پھر ایک چھٹکے سے اسے اکھار لیا میں اپنے آپ میں تل ملا کر رہ گیا بہرحال کسی قسم کا احتجاج بیکار تھا ہاتھی نمہ شخص نے میرے بال مٹھی میں جھکڑ کر میرا چہرہ اپنی طرف پھیرا اور اپنی منحوس زبان میں کوئی تفسرہ کیا پھر میری کمر پر ایک لات رسید کی یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاؤ کمر پر لات کانا مجھے سخت حدہ کمیز محسوس ہوا لیکن میں نے جو کہ وہ خود کو ذہنی طور پر تیار کر رکھا تھا لہٰذا یہ لات حضم کر گیا اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ حضم کرنے کو تیار ہو گیا تیرہ چودہ گھنٹے میں کیسا انقلاب آ گیا تھا استاد جہانی جو چرم و سزا کی دنیا کے چانہ پہچانہ نام تھا ننگے سر ننگے پاؤں ننگے فرش پر بیٹھا تھا اور اہد قدیم کے کسی بدنصیب غلام کی طرح پابہ زنجیر تھا حطرات کی دھار پر چلنے والوں کے ساتھ ایسی انہونیاں ہوتی رہتی لیکن یہ سب کچھ اتنی جلدی ہو رہا تھا کہ ذہن چکرا کر رہ گیا تھا کمر پر دوسری لات کھانے سے پہلے ہی میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اہل خانہ تاؤ دلانے والی نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے لڑکیوں سمیت وہ سب میلے کچیلے تھے اور ان کے جسموں سے ایسی نگوار بوٹ رہی تھی معلوم نہیں یہ بو کیوں ان لوگوں کے وجود کا حصہ بنی ہوئی تھی ہاتھی نمائے شخص نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کہ میں نے قدم اٹھایا قدم منوباری ہونا ایک محاورہ ہے لیکن میرے لیے یہ محاورہ حقیقت بن گیا تھا پچیس تیس کلو وزنی گولے کو پتھلیلی زمین پر اپنے ساتھ کھسیٹنا آسان کام نہیں تھا لیکن مجھے یہ کام کرنا تھا لہٰذا کسی نہ کسی طور کر گزرا مذہب کا خیز انداز میں چلتے ہوئے ہر قدم پر جی چاہا کے ہاتھی پر چھپٹ پڑوں اور اگر کچھ اور نہیں تو دانتوں سے ہی اس کا نرخرا ادھیڑ دوں بیس پچیس گز دور اہاتے کے گوشے میں دو چھوٹے چھوٹے گھروندے بنے ہوئے تھے موٹے تختوں کا تھا اندر ایک چھٹائی دو تین برتنوں اور ایک بہت پرانی لحاف کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا یہاں پہنچ کر ہاتھی نمہ شخص نے اپنے لباس میں سے ایک گراری دار چاکو نکالا یہ چاکو میری آنکھوں کے سامنے لہرا کر دھمکیا میز لہجے میں کچھ اور کہا پھر میرے بندے ہوئے ہاتھوں کی رسی کاٹ کر مجھے کمرے میں دھکیل دیا دروازہ بند ہوا تو میرے ارد گرد گہری تاریکی پھیل گئی کمرے میں کوئی روشندان یا کھڑکی نہیں تھی میں اندھیرے سے میں اندازے سے ٹٹول کر چٹائی پر بیٹھ گیا کئی گھنٹے بدے رہنے کے سبب میرے ہاتھ سنو رہے تھے اور کلائیوں پر رسی کے گہرے نشانات سبت ہو گئے تھے میں اپنی کلائیوں کو سہلاتا رہا کہ اب کیا پیش آنے والا ہے اگلے روز سبا سویرے مجھے ناشتہ دیا گیا اور اس ناشتے کو دیکھ کر حیران ہوا مرگی کے دو کچھے انڈے گائے کا کچھا دودھ اور ڈبل روٹی کے چند ٹکڑے یہ کچھی ڈبل روٹی اسی سامان کا حصہ تھی جو کل سبا سویرے ان لوگوں نے ہم سے چھینا تھا بھوک بہت چمکی ہوئی تھی میں نے دو منٹ میں یہ ناشتہ صاف کر دیا چونہی میں ناشتے سے فارغ ہوا ایک شخص میری کوٹری میں آ دھمکا منخنی سا یہ شخص اس گھر میں گھرے لوم لازم اور چوکی دار کے ملے جلے فرائے سے انجام دیتا تھا اس نے مجھے کوٹری سے نکالا اور اس سے ہاتھے میں پہنچا دیا جہاں کل شام والا ادھیڑ عمر شخص موجود تھا اور کام شروع کرنے کی تیاری کر رہا تھا آج اس کے پاس ایک کی وجہے دو دسیوہ لیاری تھی اس آری کو دو افراد چلاتے ہیں میں سمجھ گیا کہ آج مجھے اس شخص کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا یہ اندازہ درست نکلا منخنی شخص نے دھمکیا میز اشار و کنائیوں کے ذریعے مجھے میرا تمام کام سمجھایا اور واپس چلا گیا میں نے اپنے ساتھی قیدی کو غور سے دیکھا وہ کوئی بلستانی تھا نکافی خوراک اور سخت مشکت کے سبب اس کی آنکھیں ہلکوں میں دھاسی ہوئی تھی وہاں سے منسلک وزنی گولہ کھینچ کھینچ کر اس کی پنڈلی پر زخم آگیا تھا اور وہاں مکھیاں بھن بھنا رہی تھی وہ بار بار ہاتھ سے ان مکھیوں کو اڑانے پر مجبور ہو جاتا تھا ایسے ہی پرانے زخم کا نشان اس کی دوسری پنڈلی پر تھا یقینا یہ شخص ایک طویل عرصے سے یہاں موجود تھا میں نے اس لگی سے کہا تم اردو جانتے ہو وہ خاموشی سے میری طرف دیکھتا رہا اس کی آنکھوں میں خوف و حراس کے محیب سائے تھے میں نے اپنے الفاظ پشتوں میں دھورائے وہ پھر بھی چھپ رہا اسے ایک طرفہ گفتگو کے بعد ہم دونوں کام پر لگے پڑھتل کے ایک موٹے تنے کی ایک جانب میں بیٹھ گیا اور دوسری طرف وہ دو دستی والی آری تنے پر رکھتی گئی اور ہم اسے حرکت دینے لگے آری چلانا آسان نظر آتا لیکن حقیقت میں کہیں مشکل تھا سردی کے باوجود دو گھنٹے میں میرا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا میرے ہاتھ سست پڑھنے لگے تو میرے ساتھی نے زیادہ زور لگانا شروع کر دیا اس مشکل کے دوران میں میں اس محول کا جائزہ بھی لیتا رہا اسے ہاتھے میں ایک طرف لکڑی کے چرائی شدہ تختوں کا امبار لگا تھا ممکن تھا یہ سارے تختیں اسی بلستانی نے چیرے ہوں اور یہ بھی ممکن تھا کہ اس بیگار میں اس کے ساتھ کچھ اور بدنصیبی شریک ہوں یہ گار اس بستی کے کسی اہم فرد کا تھا اہل خانہ میں ہاتھی اور ہتنی اور ان کے تین بچے شامل تھے یہ سب لوگ بہت چھگڑالو اور باتونی تھے کسی اندرونی کمرے سے کہے کہے میاں بیوی کے جھگڑے کی آوازیں آتی تھی چھوٹا لڑکا ہاتھ میں گلیل لیے پرندوں پر نشانہ بازی کر رہا تھا دو تین بار اس نے ہمیں بھی نشانہ بنایا اور ہمیں تکلیف میں دے کر کہکہے لگائے دوپہر کے وقت میں نے ایک حیران کنبل کے خوفناک منظر دیکھا لڑکے کی گلیل سے ایک چھوٹا سا چڑیا نما پرندہ زخمی ہو کر برمدے کے قریب گرا اور تڑپنے لگا لڑکے نے اسے زمین پر پٹا کر بلکل بیجان کر دیا پھر اس نے دانتوں سے اس کی کھالو دھیڑی اور یوں کھینچ کھینچ کر گوشت کھانے لگا جیسے روست چرگا کھا رہا ذرا ہی دیر میں وہ پرندے کا گوشت چٹ کر گیا اور اپنے خون آلود کچھ دیر کے لیے چھٹی دی گئی ہم دونوں اپنے پاؤں کا وزن بھزمتے گرہتوں کے نیچے جا پہنچے منخنی ملازم ہمارے لیے کھانا لے آیا یہ کھانا ناشتے سے بھی زیادہ بتر تھا سٹیل کے ایک بڑے پیالے میں سیاہی مائل نقابل شناخت شاہ میرے سامنے پڑی تھی کچھے گوشت کی بو میں دور ہی سے سونگ سکتا تھا میں نے انگلی لگا کر دیکھا یہ کچھے کیمے جیسی چیز تھی جس میں ایک کچھا انڈا مکس کیا گیا تھا میرا دل متلانے لگا لیکن یہ دے کر مجھے حیرت ہوئی کہ میرا ساتھی اتمنان سے یہ کھانا کھا رہا تھا میں نے مو پھیر لی اور اپنا دھیان بٹانے کی کوشش کرنے لگا میرے ساتھی نے میرا کندھا چھوڑ کر مجھے کھانے کی طرف متوجہ کیا لیکن میں نے انکار میں سر ہلا دیا میرے ذہن میں بھاگتر سی مچے ہوئی تھی میرے یوں لگ رہا تھا جیسے یہاں کے باسی کچھا گوشت کھاتے ہیں یا شاید وہ ہر چیز ہی پکائے بغیر کھاتے تھے ابھی تھوڑی تیرے پہلے کا منظر میرے ذہن میں تازہ تھا میں نے جس طرح نو عمر لڑکے کو دانتوں سے پرندے کی کالو دھڑتے دیکھا تھا وہ نقابل یقین تھا شاید ان لوگوں کے جسموں سے اٹھنے والی نکوار بھوکی بچہ بھی یہی کچھا گوشت تھا یہ بات تو کسی طور پر بھی یقین کرنے والی نہیں تھی کہ یہ لوگ کانے کے عمل سے ناش نہ ہوں گے جو کام انسان ہزاروں لاکھوں سال پہلے سیکھ چکا تھا وہ اسے نبلت کیسے ہو سکتے تھے یقین اس صورتحال کے پیچھے کوئی اور بچے تھی ہم سارا دن کام کرتے رہے اور شام کو تھکن سے چور ہو کر اپنے اپنی کوٹری میں چلے گئے نامانوس مشکت کے سبب میرے ہاتھوں میں چھالے بڑھ گئے تھے اور کندے دکھنے لگے تھے رات کو ایک بار پھر اسی منحوس کھانے کا سامنا کرنا پڑا اس کی بھو سے ہی مجھے اکاہی آنے لگی تاہم یہ غنیمت تھا کہ اب اس سیاہی مائل کیمے یا ملیدے کے ساتھ تھوڑا سا فروت بھی تھا یہ خوبانی جیسے پھل کے تین چار دانے تھے میں نے ایک دانہ پانی سے دھو کر موں میں ڈالا اس کا ذائقہ خوبانی سے کم تر تھا لیکن بھوک کے سبب اچھا لگا میں نے صرف پھل کانے پر اتفاہ کیا اور بوسیدہ چٹائی پر لیٹ کر اس حیرت قدہ وادی پر غور فرمانے لگا میرا دلی یہ گواہی دے رہا تھا کہ ہم انہی لوگوں میں آپ فزے ہیں جو پچھلے کچھ عرصے سے اس علاقے میں لوٹ مارکی کارہوائیوں میں مصروف ہیں یہ کون لوگ تھے ان کی بنیاد کیا تھی اور جس وادی میں یہ رہ رہے تھے یہ کس سمت میں اور کہاں واقعہ تھی میرے ذہن میں سے بہت سے سوال اٹھ رہے تھے اپنے آخری کیمپ سے اس وادی کے درمیانی راستے میں میری آنکھیں بند ہو رہی تھی میں جو انتازے لگاتا رہا تھا ان سے یہی نتیجہ نکلتا تھا کہ یہ جگہ مزین و پاس سے شمال کی جانبہ کیا ہے میری معلومات کے مطابقی بلکل غیر آباد اور دشوار گزار پہاڑ تھے یہاں کئی ایسی پرپیچ وادیاں تھی جہاں شاید روزے اول سے کسی انسان کے قدم نہیں پڑے تھے یقیناً یہ کوئی ایسی ہی الگ تھلگ اور ادم پتہ بادی تھی برپانی پہاڑوں میں گری ہوئی اور مزین و پاس کو جانے والے ٹریک سے بہت دور مجھے رہ رہ کر زریقل کا خیال آ رہا تھا اس کے بارے میں ابھی تب کچھ پتہ نہیں چلا تھا اس کی گردن پر چوٹ لگی تھی اور یہ چوٹ معمولی نہیں ہوتی سفدر کی طرف سے بھی مجھے سخت تشویش تھی اس کے ہاتھوں ایک شخص کا قتل ہوا تھا اور یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں تھی ہم حیوان صفت لوگوں کے قبضے میں تھے اور وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے بہت سے دوسرے اندیشوں کے ساتھ یہ اندیشہ بھی موجود تھا کہ سفدر کو مقتول کے وارثوں کے سپورٹ کر دیا جاتا اور وہ عذیتیں دیکھ کر اس کی جان لے لیتے میرے دل میں آگ سی بھڑکنے لگی سفدر کی دوستی میرے رگو پے میں خون بن کر دورتی تھی سفدر وہ شخص تاج سے دیکھ کر میرے اندر جینے کی امانگ جاکتی تھی اور جس کی قربت مجھے حانسلے اور توانائی سے مالا مال کرتی تھی ایک عجب روحانی سا رشتہ قائم تھا ہم دونوں کے درمیان اگر سفدر کو کچھ ہوتا تو شاید میں یہ صدمہ برداشت نہ کر سکتا مجھے افسوس انہیں لگا کہ سفدر نے گولی چلانے میں اتنی جلدی کیوں کی وہ کل ہارا بردار کا وار بچا بھی سکتا تھا اور اگر اسے گولی ہی چلانا تھی تو حملہ ور کو زخمی کرنے کے لیے چلاتا مجھے یہ خیال بار بار دسنے لگا کے سفدر کسی سخت مسئیبت میں گرپتار ہے مجھے کیا کرنا چاہیے یہ سوال جتنا ہم تھا اتنا ہی نازک بھی تھا جدو جہت ملی مشکل نہیں تھی کیونکہ میں ہر قسم کے حالات میں جدو جہت کرنا جانتا تھا مگر مسئلہ یہ تھا کہ ابھی مجھے گرد و پیش کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا میں اس گھر کے مکینوں کو زیر کر بھی لیتا تو کہاں جاتا اس چار دیواری سے باہر کیا پیش آئے گا مجھے کچھ علم نہیں تھا نصف شب تک جاکتا رہا اور سوچتا رہا پھر تک ہم آنداز ذہن دیرے دیرے نیند کی وادی میں اتر گیا اگلی صبح میں نے پھر کچھے انڈور کچھے دودھ پر مشتمل ناشتہ کیا اور کام پر لگ گیا دوپہر تک ہم تھکن سے چور ہو چکے تھے عملی طور پر اٹھالیس گھنٹے سے میں بھوکا تھا تھکن اور بھوک نے مل کر پورے جسم کو جھگڑ لیا تھا مجھے آرام اور خوراک کی ضرورت تھی لیکن یہ دونوں چیزیں یہاں موجود نہیں تھی دوپہر کو خوراک کے ناپراہ میں پھر وہی ملغوبہ دیا گیا جس میں کیمہ آنڈے اور پیاز کچھی حالت میں موجود تھے اور ناپسندیدہ بھو دے رہے تھے بھوک بری بلا ہے لیکن برطن میں رکھا ہوا کھانا اس سے بھی بری بلا تھا میں کوشش کے باوجود اس کی طرف دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا میں سوچ رہا تھا شاید اب اس وقت سبتر زری اور شاہد خان بھی ایسی مشکل کا شکار ہوں گے میں کھانا سامنے رکھے بیٹھا تھا جب صاحب خانہ یعنی کے ہاتھی انما شخص جھومتا ہوا موقع پر پہنچ گیا اس کے چہرے پر کرہتگی اور وحشت کا راج تھا قریب پہنچتے ہی اس نے بے دریق میری پسنیوں پر ٹھوکر ماری اور کھانے کی طرف اشارہ کر کے چکھنے لگا ظاہرہ مجھے حکم دے رہا تھا کہ میں یہ نحمت تناول فرمانے میں دیر نہ کروں میری حکم ادولی دے کر اس کا پارہ کچھ اور چڑ گیا اور اس نے مجھے گدی سے دبوچ کر زبردستی میرا چہرہ کھانے کے برطن میں چھکانا چاہا میری گردن ٹس سے مسنے ہوئی تو وہ میری اوپر ہی گر پڑا اب یہ سب کچھ میری برداش سے باہر ہو رہا تھا مجھے خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں مجھ سے کوئی بیعدوی نہ ہو جائے اگر اس بیعدوی کا آغاز ہو جاتا تو پھر بات بہت دور تک پہنچتی این اس وقت جب ہاتھی مجھ سے گتھم گتھا تھا بیرونی دروازے پر دست تک ہوئی وہ ہاپتہ کھاپتہ مجھ سے ملخانی ملازم نے جا کر دروازہ کھولا اور تین افراد کو لے کر اندر آ گیا اس میں سے ایک شخص وہی تھا جو مجھے اس گھر میں چھوڑ کر گیا تھا اس کے کندے سے رائفل جھول رہی تھی ہاتھی نمہ شخص نے آنے والوں کا استقبال کیا اور انہیں لے کر برامدے میں جا بیٹھا چار پانچ منٹ تک چاروں میں گفتگو ہوئی اس شخص کے اس گفتگو کے دوران میں ایک دوبار میری طرف اشارہ کیا گیا پھر ہاتھی نمہ شخص نے مجھے آنے والوں کے حوالے کر دیا انہوں نے پہلے میرے ہاتھ پشت پر باندھے پھر میرے پاؤں سے آہنی گولہ نکالا اور مجھے لے کر مکان سے باہر آ گئے ایک بار پھر جھنے کی گزرگاہ کے ساتھ چلتے ہم اس گھار کی طرف بڑھنے لگے جس کے دھیانے پر ایک بڑا درخت تھا اور بے شمار پوٹلیاں لٹک رہی تھی اس درخت کے قریب ایک پھنکارتے ہوئے سانڈ کی شبیہ بھی کنندہ تھی راستے میں ہمیں ایک کا دکا فراد ملے لیکن کسی نے ہماری طرف خصوصی توجہ نہیں دی ہم گھار کے سامنے سے سیدھے نکلتے چلے گئے اور پھر ایک خو نمہ گھر وندے میں تاخل ہو گئے یہ خوہ میری توقع سے زیادہ وسیعت آئی اندر سے کچھ آدھا ہوتی جا رہی تھی اس میں شاخ در شاخ اور راستے بھی پوٹ رہے تھے یہ سب راستے ساف سترے تھے اور انہیں مختلف قسم کے لیمپس اور لالٹینوں وغیرہ کے ذریعے روشن کیا گیا تھا ان راستوں میں مجھے اکا دکا مرد و زن بھی چلتے پھرتے نظر آئے یہ سب مقامی لوگ تھے انہیں ان کے کانوں کی بڑی بڑی بالیوں اور میلے کچیلے چہروں کے سبب دور ہی سے پہچانا جا سکتا تھا چالیس پچاس قدم چلنے کے بعد میں نے خود کو ایک چوبی دروازے کے سامنے پایا دروازے پر اندر کی طرف مقملی پردہ چھول رہا تھا ایک حطرناک صورت والا مسلح شخصی ہاں چاکی دار کے فرائز انجام دے رہا تھا مجھے یہاں لانے والے فراد میں سے اکنے مقامی زبان میں آوازیں بلند کچھ کہا دروازے کے دوسری جانب سے فوراں جواب آیا میں یہ آواز سن کر چونکیا یہ شاہد خان کی آواز تھی مسلح فراد میں سے اکنے میرے ہاتھ کھول دی اور مجھے دروازے کے اندر جانے کا اشارہ کیا دروازے میں داخل ہوتے ہی مجھے خوشبو کی لپٹوں نے گھیرے میں لے لیا اندر کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا دبیس کالین پر گاؤ تکیہ لگا تھا اور شاہد خان شراب کے نشے میں دھت نیم دراز تھا اس کے قریب بھی بوتل اور گلاس وغیرہ رکھے تھے کمرے میں تین لڑکیاں بھی موجود تھی وہ تینوں اریان لباس میں تھی ان میں سے ایک نے تو یہ نیم اریان لباس بھی ابھی ابھی زبتن کیا تھا کیونکہ لباس کے بٹن وغیرہ بند نہیں کیے گئے تھے یہ تینوں لڑکیاں مقامی نہیں تھے ان میں سے ایک انگریز تھی اور دو جاپانی نظر آتی تھی جاپانی لڑکیوں کے رسم سیڈول اور بیداغ تھی اور وہ اس متسرسی جگہ میں مومی شموں کی تنجک مکا رہی تھی میں نے حیرت امیز نظروں سے شاید خان کی طرف دیکھا اس نے بھی اپنی کمار آلود نگاہیں مجھ پر گاڑھ رکھی تھی بھئی بڑے مزے ہیں تمہارے تو میں نے کہا کیوں تمہارے مزے نہیں ہیں اس نے تاجب سے پوچھا تم مزے کی بات کرتے ہو یہاں جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں میں نے کہا اور اپنی ساری رہدات سنا ڈالی یہ کیا جکر ہے وہ سوچ میں پڑ گیا میں اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا میرے لیے اس نتیجے پر پہنچنا مشکل تھا کہ وہ واقعی بخبر ہے یا بن رہا ہے اللہ مہمہ تو ایک اور شک مرے ذہن میں سر اٹھانے لگا تھا کہ یہ ایسا تو نہیں تھا کہ شاہد خان ہمیں دھوکہ دے رہا ہو اور اسی سیٹ اپ کا حصہ ہو جس میں ہم موجود تھے شاہد علشوے لہجے میں بولا یقین کروشہ جہان صاحب مجھے کچھ معلوم نہیں کہ یہاں کیا اور وہ کیوں ہو رہا ہے نہیں مجھے تو یہی اندازہ ہوئا ہے کہ یہ لوگ مجھے بہت اہمیت دے رہے ہیں میری زبردست خاطر توازو کر رہے ہیں اور میری ہر بات مانی جاری ہیں میں نے آج صبح ان لوگوں سے کہا تھا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں وہ چپٹی ناک والا شخص بولا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے بہرحال وہ کوشش کرے گا اور میں آپ کو امنے سامنے دیکھ رہا ہوں تو میرا خیال تھا کہ میری طرح ابھی موج میں ہوں گے اور یہ سب کچھ آپ کے اردگرد بھی موجود ہوگا اس نے خوب روح لڑکیوں اور کانے پینے کی اشیاء کی طرف اشارہ کیا میں نے کہا دوسروں کا تو پتا نہیں لیکن میرے ساتھوں سب کچھ ہلٹا ہے مجھے تفصیل سے اپنے رویدات سنانے لگا اس کی باتوں سے پتا چلا کہ وہ واقعی مزے میں ہیں وہ دو راتوں سے یہاں دادے ایش دے رہا تھا اس کی خوراک میں بہترین فروٹ دودھ بسکٹ ڈبل روٹی اور جوسیز وغیرہ شامل تھے وہ شراب اور شباب میں دلچسپی رکھتا تھا اور یہ لوازمات بھی یہاں واپر مقدار میں موجود تھے بہترین گلائیتے وسکی اور بیر یہاں موجود تھی اس نشے کو دو آجشہ کرنے کے لئے لڑکے بھی موجود تھے جب پرسوں رات تھے اس کے بستر پر لوٹے لگا رہی تھی یہ جاننے کے بعد کہ میں نے دو روز سے کھانا نہیں کھایا شاہد خواہ اٹھا اور ایک چوبی علماری میں سے ٹین کا چکور ڈبا نکال لیا اس ڈبے میں بہترین قسم کا ہنٹر بیف موجود تھا میری بھوک چمک اٹھی میں نے کچھ گوشت کھایا اور پھر اورنج جوس پیا یہ جوس پاورڈر کی شکل میں تھا جس میں ایک جاپانی لڑکی نے اپنے خوبصورت ہاتھوں سے پانی ملایا اور مجھے پیش کیا جوس پینے کے ساتھ ساتھ میں نے آٹھ دس کوکونٹ بسکٹ بھی کھایا اور میرے پیٹ میں کچھ رونک ہو گئی بھوکی شدت کم ہوئی تو دماغ بھی بہتر طور پر کام کرنے لگا میں نے شاہد خان سے پوچھا کسی زریگل کی صحت کے بارے میں کچھ پتہ چلا اس نے کہا میں نے اپنے پیرے دار سے پوچھا تھا اس نے بتایا تھا کہ وہ اب ٹھیک ہے میں نے کہا شاہد خان تم یہاں کے حالات کے بارے میں ہم سب سے زیادہ جانتے ہو اور ان لوگوں کی زبان بھی کسی نہ کسی حد تک سمجھ لیتے ہو تمہارا کیا اندازہ ہے کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم تحقیق کرتے پھر رہے تھے ہنڈر پرسنٹ شاہد خان نے دبے دبے جوش سے جواب دیا مجھے یقین ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا ہوں میں نے کہا تمہارے پور یقین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم شدید ترین خطرات میں گھرے ہوئے یہ لوگ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر گزریں گے کیا تم نے اندازہ لگایا ہے کہ ہم کس مقام پر ہیں وہ بولا میں نے چار پانچ ماہ پہلے اس حسنے میں تھوڑی بہت ریسرچ کی تھی ایک بہت پرانا انگریز کوہ پیما مسٹر ہٹسن نائٹ تھا اس نے ان علاقوں میں سفر کیا تھا اور اٹھارہ سو اٹھانوے کے لگ پک ایک کتاب بھی لکھی تھی اس کا کہنا تھا کہ نانگا پربت کے چاروں طرف کرا کرم رینج میں ایسی ایسی دشوار گزار وادیاں ہیں کہ جہاں کبھی کوئی ٹریکر یا ہائیکر نہیں پہنچا یہ چھوٹی چھوٹی لاتداد وادیاں بیرونی دنیا سے کٹی ہوئی ہیں این ممکن ہے کہ ان وادیوں میں سے کچھ میں لوگ آباد ہوں جو اپنی ضروریات مقامی طور پر پوری کرتے ہیں اور شاز و نادر ہی ان کا رابطہ باہر کے لوگوں سے ہوتا ہو تمہارا خیال ہے کہ ہم اس وقت کسی ایسی ہی وادی میں موجود ہیں میں نے پوچھا یقینات شاہد خان بولا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ لوگ ایک قبیلے کی شکل میں یہاں رہ رہے ہیں ان کا اپنا ایک رہنسین ہے جو زبان یہ لوگ بولتے ہیں اس میں ملستانی زبان شینہ کے بہت سے الفاظ پائے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ میں کوشش کر کے ان کی بات سمجھ لیتا ہوں کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ لوگ کچھا گوشت کھاتے ہیں میں نے ڈرامائی لہجے میں پوچھا کیا مطلب شاہد خان کی آنکھیں حیرہ سے پھیل گئے میں نے شاہد خان کو بتایا کہ کس طرح میں نے ایک لڑکے کو نیم چان چڑیاں دانتوں سے بھنپوڑتے ہوئے دیکھا اور کس طرح پچھلے دو روز سے مجھے کچھا کیمہ اور انڈے وغیرہ کھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے شاہد خان کے ہوت تشویش ناکنداز میں سکڑ گئے اس نے کہا میرے ساتھ تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا میں ہنٹر بیف بسکٹ اور ڈبل روٹی کھا رہا ہوں بلکہ ڈبل روٹی تو وہی ہے جو ہم لوگ ساتھ لائے تھے ویرال کوئی گڑبر ہے ضرور یہ لڑکیاں تم دیکھ رہے خوبصورت اور نرم گرم ہے لیکن ان میں سے کسی کو چوم کر دیکھو اس نے اشارے سے ایک جاپانی لڑکی کو اپنے قریب بلایا میں نے چومنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی کیونکہ لڑکی کے قریب آتے ہی وہی مقصود بھو میرے نتنوں سے ٹکرانے لگی جو یہاں کے ہر بازی کے جسم سے پوٹی ہوئی محسوس ہوتی تھی لڑکی میں یہ بھو قدر کم تھی بہرال موجود تھی یہ نتیجہ حس کیا جا سکتا تھا کہ یہ بھو اسی کچھے کیمی کے سبب ہے جو یہ لوگ کھاتے ہیں جیسا کہ بعد میں اندازہ ہوا کہ یہ بھو صرف ہم ہی محسوس کر رہے تھے کیونکہ ہم اس بھو سے نامانوس جیسا کہ بعد میں اندازہ ہوا کہ یہ بھو صرف ہم ہی کو محسوس ہو رہی تھی کیونکہ ہم اس بھو سے نامانوس نہیں تھے شاید خانہ ولایتی شراب کا ایک بڑا گونٹ لیا اور بولا ان لڑکیوں سے کچھ پوچھنا فضول ہے کیونکہ یہ ایک لفظ بول کر نہیں دیتی پرسو رات ان سے بہت سر کپ آیا تھا میں نے آپ ان سے صرف وہی کام لے رہا ہوں جس کے لیے نے یہاں بھیجا کے اس نے ایک لڑکی کو بھگل میں لے لیا مجھے شاید خانہ کی یہ تفریز زیادہ اچھی نہیں لگی ہم نہایت تشویشنک صورتحال کا شکار تھے اور وہ رنگ رلیوں میں مسروح تھا میں نے اسے پوچھا کہ تم نے کیا اندازہ لگایا یہ لوگ ہم سے کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ابھی کچھ بھی واضح نہیں ہے اس نے ایک سیب پر دانت آزماتے ہوئے کا بہرحال ایک بات دے ہیں یہ لوگ ہمیں آسانی سے چھوڑیں گے نہیں یعنی ان کی کوشش ہوگی کہ ہم ہمیشہ کے لیے یہی کیا فرما ہو جائے شاید خانہ نے دانشمندانہ انداز میں سر ہلایا پھر بولا تاہم مجھے آپ کے دوست صفدر کی طرف سے تشویش لاحق ہے اس کے ہاتھوں میں ایک شخص قتل ہوئے ہیں اس قلابہ گرفتاری سے پہلے اس نے سخت مضامت بھی کی ہے شاید آپ کو معلوم نہ ہو ایک شخص کا جبڑا توڑ ڈالا ہے اس نے ایک بندہ اور بھی زخمی ہوا ہے میں نے پوچھا تم نے صفدر کو لڑتے دیکھا تھا اس نے نفی میں جواب دی اور بولا اس وقت میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھی جا چکی تھی جبڑا ٹوٹنے والی بات مجھے یہاں آ کر معلوم ہوئی صفدر اب ہے کہاں اس نے نشیلے لہجے میں کہا اس کے بارے میں میں اتنا ہی جانتا ہوں جتنا آپ جانتے ہیں تم یہ بات یقین سے کہہ رہے ہو میں نے اسے ٹٹولے والی نظروں سے دیکھا صاف فیصد یقین سے اس نے انگلی لہرائی وہ مسلسل پی رہا تھا اور نشے سے اس کی آنکھیں سرخ ہوتی جا رہی تھیں نشے کو سنبھالنا ہر کسی کے بس کا روح نہیں ہوتا در حقیقت یہ اپنے اپنے ذرخ کی بات ہوتی ہے کچھ لوگ تو گھونٹ پی کر ہی گرانے لگتے ہیں کچھ نشے کے انتہا کو چھونے کے باوجود محذب اور شاہستہ نظر آتے ہیں اور ان کی طبعی شرافت بھی برقرار رہتی ہے شاہد خان پہلی قسم کے لوگوں میں سے تھا ایسے لوگ زندگی کے چھتے میں سے زیادہ زیادہ رست نچوڑنے کے قائل ہوتے ہیں اور دل بستگی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے محفوظ قسم کا جو چانس بھی انہیں ملتا ہے اسے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں شاہد خان کے حوالے سے دس بارہ دن پہلے والا واقعہ ہمارے سامنے تھا اس نے تنہائی میں سروج پر ٹک ٹاک چھپٹا ماننے کی کوشش کی تھی اس نے تنہائی میں سروج پر ٹک ٹاک چھپٹا ماننے کی کوشش کی تھی اب بھی شاہد خان خاصا بھیک رہا تھا شاہد وہ اپنی موجودہ پریشانی کو شراب کے نشے میں غلط کرنے کی کوشش کر رہا تھا ہاتھ لہر آ کر مجھ سے کہنے لگا چھوڑو شاہ جہان صاحب یہ باتیں تو ہوتی ہی رہیں گی آپ بھی تو ایسا موج ملہ کر لو یہ جبانی چھوکری تو بہت ہی مزیدار ہے چوسے عام کی طرح تازہ رس پھری پھر اس نے اپنی پسندیدگی کا ثبوت فراہم کیا اس کی سانسے بھی ترتیب ہو رہی تھی اور وہ ڈک مگا رہا تھا اس کے بازوں نے اپٹوپس کے بازوں کی طرح حرکت کی اور لڑکی کو اپنے حصار میں لے لیا باقی دونوں لڑکیاں سپاٹ چہروں کے ساتھ لا تعلق بیٹھی تھی میں نے چاہا کہ شاید ہان کو جھوڑ کر خوش کی دنیا میں واپس لاؤ لیکن اس سے پہلے ہی دو افراد اندر داخل ہو گئے اور انہوں نے مجھے باہر چلنے کو کہا ان میں سے ایک حسبے سابق رائفل دونوں ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھا شاید خان نے لڑکی کی طرف سے توجہ ہٹا کر اندر آنے والوں کی طرف دیکھا شاید خان نے ان کے ساتھ متاثر مقالمہ کیا اگل بن کو چاہتا تھا کہ مجھے بھی تھوڑی دیر اور اس کے پاس رہنے دیا چاہے لیکن پہرے داروں نے اس سلسلے میں معذوری ظاہر کی اور مجھے لے کر باہر آ گئے پندرہ بیس منٹ کے اندر میں واپس اسی چار دیواری میں پہنچ چکا تھا جہاں سے روانہ ہوا تھا ایک بر پھر میرے ہاتھ کھولنے سے پہلے میرے پاؤں میں اہنی گولہ ڈال دیا گیا دو ہی روز میں اس منحوس گولے کے خلاف میری نفرت وروج پر پہنچ چکی تھی میں سوچتا تھا کاش اس انجیر کی لمبائی کچھ طویل ہو اور میں کولا دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر پہلے ہاتھی اور پھر ہتنی کے سر پر دے ماروں گولے کو اپنے پاؤں کے ساتھ گھسیٹتا ہوا میں پھر چیڑ کے ان درہتوں تلے جا بیٹھا جہاں ادھر عمر بلستانی پسینے میں شرابور بگار میں مصروف تھا میں بھی اس کے ساتھ ہی جھت گیا اس روز شام سے تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک بار پھر ادھر عمر شخص سے ہم کلام ہونے کی کوشش کی ہاتھی اور ہتھنی ایک لڑکی کے ساتھ کہیں باہر گئے ہوئے تھے گھر میں نگرانے کے طور پر صرف ملازم تھا وہ دروازے کے قریب ایک پتھر سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور کبھی کبھی اونے لگتا تھا میں نے اپنے ساتھی کو مخاطب کر کے اس دگی سے کہا میں اس بات پر یقین کرنے کو ہرگز تیار نہیں کہ تم اردو اور پشتوں میں سے کسی کی سوچ بوجھ نہیں رکھتے میرا خیال ہے تم جان بوجھ کر چپ ہو تمہارا خیال درست ہے وہ اسگی سے بولا اس نے یہ بات اردو میں کہی تھی میرا جی خوش ہو گیا وہ ہم زبان مجھے مل گیا تھا جس کی میں اچھت ضرورت محسوس کر رہا تھا میں نے پوچھا لیکن اس سے پہلے تم چپ کیوں رہے اس نے کنکھیوں سے پہرے دار کی طرف دیکھا جو مسلسل انگرہ تھا پھر بدستور دھیمے لہجے میں بولا خاران کے ہوتے ہوئے چپ رہنا سروری ہے وہ ماداروں کا ایک دوسرے سے بولنا پسند نہیں کرتا بہت سخت سزا دیتا ہے یہ ماداروں کون ہیں میں نے بے سختہ پوچھا وہ دھڑوں مر شخص نے پشتوں امیز اردو میں کہا مادار یہاں ان قیدیوں کو کہا جاتا ہے جنہیں مشقت کے لئے یہاں کے کھاتے پیتے لوگوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے انہیں اس بات کا بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ قیدیوں کو زندہ رکھیں یا مار دیں میں اور تم یہاں مادار کی حیثیت سے موجود ہیں اور یہ خاران کون ہے میں نے دوسرا سوال کیا خاران ہمارا مالک ہے وہی موٹا جس نے دوپہر کے وقت تمہیں ٹڈے مارے ہیں وہ یہاں کے مندرکار رکھوالا ہے مندرکار رکھوالا یعنی یہ لوگ ہندو ہیں میرے ساتھ ہی نے جواب دیا مندر تو اب یوں ہی میرے موز سے نکل گیا ان کی ایک عبادت کا ہے پتہ نہیں کیا نام لیتے ہیں اس کا یہ وہاں پوچھا پاٹ کراتا ہے آج کال اس عبادت کا کو کشادہ کیا جا رہا ہے یہ جو لکڑی کے تختیں چیرے جا رہے ہیں اسی کے لئے ہیں میں حیرت امیز دلچسپی سے ادھیڑ عمر شخص کی باتیں سلم رہا تھا میں نے اسے پوچھا تم یہاں کتنے عرصے سے ہو تین سال دو ماہ سے ادھیڑ عمر شخص نے فوراں جواب دیا یہ تین سال دو ماہ جیسے اس نے اونگلیوں پر گن رکھے دے تمہارا نام پوچھ سکتا ہوں رحمت خان دیا مرائی کا رہنے والا ہوں یقینا میرا اگلا سوال یہی ہوتا کہ رحمت خان یہاں کیوں کر پہنچا لیکن میرے بولنے سے پہلے وہ پھر بھول پڑا چھو اس نے کہا تمہارا کوئی ساتھی شاہد خان بھی ہے ہاں ہے میں نے جلدی سے کہا وہ اب کہاں ہے یہیں اسی بستی میں ہے درقی کا دوپیر کو میں اسی سے مل کر آیا تھا وہ تو بڑے آرام سکون میں ہیں بہت مہمان نوازی ہو رہی ہے اس کی یہ مہمان نوازی نہیں ہے میرے ساتھی رحمت خان نے کہا کیا مطلب تم نے کبھی قربانی کا چانور دیکھا ہے چھوڑی پھرنے سے پہلے وہ بھی کتنا خوش ہوتا ہے خوب کھاتا پیتا ہے نہ کوئی اس کو مارتا ہے اور نہ اس پر کوئی سواری کرتا ہے ہر طرف ہی تراتا پھرتا ہے لیکن پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے میں حیرت عزتہ رہ گیا تم کیا نہ کیا چاہ رہے ہو رحمت خان کیا شاہد خان پر کوئی مصیبت آنے والی ہے رحمت نے میری آنکھوں میں چھانکا اور پھر سر چھکا لیا فخت مصیبت اسے قتل کر دیا جائے گا لیکن کیوں میں نے پوچھا میری آواز ذرا بلند ہو گئی تھی رحمت خان نے آری چلاتے چلاتے چونکر چوکی دار کی طرف دیکھا وہ مسلسل انگنے میں مصروف تھا رحمت خان بولا میرا خیال ہے تم منجان بن رہے ہو اپنے ساتھی کا جرم تمہیں خود بھی معلوم ہے اس نے قتل کیا ہے میں واقعی حیران رہ گیا کس کو قتل کیا ہے میں نے پوچھا جب ان لوگوں نے تمہیں پکڑا تو تمہارے ساتھی شاہد نے پسٹول سے درگال پر وار کیا اور وہ وہیں دم توڑ گیا اس کی لاش تمہارے ساتھی بستی میں پہنچی تھی میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا رحمت خان جس واقعے کو شاہد خان سے منصوب کر رہا تھا وہ تو سفدر سے تعلق رکھتا تھا مقامی شخص کو سفدر نے حلا کیا تھا میں نے اس حصے میں رحمت خان کے سامنے زبان کھولم ناسیب نے سمجھا ملوم نہیں اس بات میں کیا راز تھا میں نے بہتر سمجھا کہ موضوع بدل دیا جائے میں نے کہا کیا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ شاہد خان کو چند روز عیش و آرام سے رکھنے کے بعد حلا کر دیا جائے گا رحمت خان نے نہایت سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلایا بولا یہاں کا یہی دستور ہے جس مادار کو سزائے موت دی جانے والی ہوتی ہے اسے ایک عشرے یعنی دس روز تک خوب کھلایا پلایا جاتا ہے اور اس کی خارخائش پوری کی جاتی ہے اس کے کانوں میں یہ بھنک بھی نہیں پڑنے دی جاتی کہ اس کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے بلکہ اگر اسے شک ہو بھی تو یہ شک اس کے دل سے نکال دیا جاتا ہے عشرہ پورا ہونے پر اسے تکلیف دے کر مار دیا جاتا ہے تمہارے ساتھی کے عشرے میں سے تین دن گزر چکے ہیں اسے صرف چھ سات روز اور زندہ رکھا جانا ہے میں نے رحمت خان کی آنکھوں میں سچائی تلاش کرنے کی کوشش کی اور بہت آسانی کامیاب ہوا سینے میں گہری تشویش کا دھوہ پھیل گیا یہ بات قابل غور تھی کہ سفدر کے کیے کی سزا شاہد خان کو کیوں دی جا رہی ہے اور آیا یہ واقعی سفدر کے کیے کی سزا ہے یا کوئی اور چکر ہے میں رحمت خان سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا بہت سے سوال میرے ذہن میں کل بھولا رہے تھے لیکن اقدم سے ہماری گفتگو کو فلس ٹاپ لگ گیا ہاتھی رما شخص جس کا نام رحمت نے خاران بتایا تھا جھومتا ہوا گھر میں داخل ہو رہا تھا اس کے ساتھ اس کی بیوی اور بچی بھی تھی بیوی اور بچی اندرونی کمرے کی طرف چلی گئی جبکہ خاران وہیں برامدے میں کھڑا رہا اسی دوران میں بیرونی دروازہ پھر کھلا اس مرتبہ تین عدد مسلح افراد دن دناتے اندر داخل ہو گئے یہ وہی لوگ تھے جو تین دن پہلے مجھے لائے تھے آج ان کے ساتھ ایک اور قیدی تھا اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا وہ زریگل تھا زریگل اس لباس میں نہیں تھا جس میں گرفتار ہوا تھا اس نے جین کی نیلی پتلون اور سرخ جیسی پہن رکھی تھی اور یہ دونوں چیزیں اس کے ناپکی نہیں تھی وہ اپنے کول مٹول جسم کے ساتھ ہمیشہ سے زیادہ مذکہ خیز نظر آ رہا تھا اس کے چہرے پر چوٹوں کے کئی نیلگو اگھار تھے ہاتھ پشت پر بندے تھے اور ایک خودکار رائفل کی نال اس کی طرف خطرناک انداز میں اٹھوئی تھی میں چونکہ ایک درہت کی اوٹ میں تھا زریگل مجھے نہیں دیکھ سکا اس کے چہرے سے جھلاہت اور بیچارگی ایک ساتھ ظاہر ہو رہی تھی بہت مدم پڑ چکی تھی مسلح فرات میں سے ایک کے پاس ویسا ہی اہنی گولہ موجود تھا جیسا میری اور رحمت خان کے پاؤں کی زینت بناوا تھا جب زریگل کو یہ گولہ پہنایا جانے لگا تو اس نے تھوڑی سے مضاحمت کی اور غسیلی آواز میں بڑھ بڑھایا بھی لیکن یہ مضاحمت اور بڑھ بڑھا ہٹ جلدی دم دوڑ گئی اہنی گولی کی زنجیر زری کی ٹانگ یعنی کہ پندلی سے منسلح کر دی گئی بعد ازاں اس کے ہاتھ کھول دیا گئے اور اسے ہنکنے والے انداز میں اس کوٹری کی طرف لے جایا گیا جہاں تین جوسے میں مقیم تھا وزنی گولے کو اپنے ساتھ خسیٹنا زریگل کے لئے دشوار ثابت ہوا وہ لڑ کھڑاتا با مشکل کوٹری تک پہنچ پایا زریگل کو صحیح سلامت دے کر مجھے جو خوشی ہوئی وہ بیان سے باہر تھی دوسری خوشی یہ تھی کہ اسے میرے والی کوٹری میں ہی بند کیا گیا تھا اگر بدقسمتی آڑے نہ آتی اور مجھے کہیں اور نہ ٹھہرا دیا جاتا تو آج رات ہم اتمنان سے باتیں کر سکتے تھے میرا جی چاہ رہا تھا کہ مجھے پر لگ جائیں اور میں اڑ کر زری کے پاس جا پہنچوں لیکن ابھی ہماری تھوڑی سی بیگار باقی تھی خدا خدا کر کے چھٹی ہوئی اور میں رحمت خان کو زیرہ لب خدا حافظ کہہ کر اپنی کوٹری کی طرف بڑھا آوزنی گولے کو اپنے ساتھ ساتھ خسیٹنے کی مجھے کافی مشک ہو چکی تھی مجھے پہچان لیا اور اٹھ کر لپڑ گیا میں نے اس کی پیٹھ تھب کی وہ کامتے لہجے میں بولا استاد صاحب آپ ٹھیک تو ہیں نا سولان نے میں نے جواب دیا اور تم اگر آپ سولانے ٹھیک ہے تو امارہ اٹھارہ نے ٹھیک ہے وہ چہکا اس کے ساتھ اس کی نگاہ میرے پاؤں کی طرف اٹھی اور وہ ٹھٹھا گیا اس نے آنکھیں پھاڑ کر گوھر سے میرے پاؤں کی زنجیر اور زنجیر سے منسلی کولے کو دیکھا اسے جیسے یقین نہیں آرہا تھا کہ استاد جہانی کے ساتھ بھی کوئی ایسا کر سکتا ہے یہ آپ کو وہ اقلائی یہ کچھ نہیں ہے یار میں نے بڑی تسلی سے کہا ہم جب چاہیں گے ان سنگلوں یعنی کہ زنجیروں کے سوٹ ٹکڑے کر دیں گے پہلے ذرا ہم دیکھ بال تو لیں کہ ہم کہاں ہیں اور ہمارے اردگرد کس کھیت کی مولیاں ہیں مولیاں زریگل نے حیرت سے پوچھا ہاں ہاں یہ محاورہ ہے مطلب یہ کہ ہمیں اپنا آپ دکھانے سے پہلے اپنے اردگرد کے بارے میں جان تو لینا چاہیے نا یہ کون لوگ ہیں کیا چاہتے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے طاقت کیا ہے زریگل اپنا گھڑے جیسا سارس بات میں ہلانے لگا اس نے سفدر اور شاہد ہاں کے بارے میں پوچھا میں نے اسے بتایا کہ وہ دونوں بھی ہیریت سے ہیں زریگل خاص طور سے سفدر کے بارے میں چاننا چاہتا تھا لیکن سفدر کے بارے میں مجھے بھی معلوم نہیں تھا میں کیا بتاتا لہٰذا جواب گھول کر گیا زریگل نے اپنے بارے میں بتاتے ہوئے کہا ہم کو کردن پر پڑا سخت چوٹ لگا تھا جب ہم کو ہوش آیا تو ہم خچر پر سوار تھا اور ایک خطرناک پہاڑی راستے پر جا رہا تھا آپ سفدر اور شاہد خان بھی ساتھ تھے آپ تینوں کی آنکھوں پر پٹیاں بندی ہوئی تھی تھوڑی دے بعد ہم پھر بے ہوشی کی حالت میں چلا گیا دوبارہ ہوش آیا تو ایک بستر پر تھا دو افراد ہماری کردن کا مالش کر رہے تھے ہمارا دماغ آؤٹ ہو گیا تھا پتہ نہیں رات بھر ہم کیا آل فال بولتا رہا ہم کو تھوڑا تھوڑا یاد ہے ہم نے مسارت نظیر کو اپنا بہن بتایا تھا اور یوسف خان کو اپنا سالہ شاید ہم نے دو تین بار فلم ارمان کا گناہ بھی گایا تھا اکیلے نہ جانا ہم کو چھوڑ کر تم جواب میں ایک بندے نے ہمارے مو پر دو ہتھڑ مارا تھا یہ ہماری آنک کے اوپر آپ لال نشان دیکھ رہے ہیں نا یہ اسی گانے کی وجہ سے ہیں اور یہ نیچے والا نشان میں نے دلچسپی سے پوچھا وہ بولا ہماری جیکٹ کی ایک جیب میں ایک ماچس اور دو سگرٹ پڑا رہا گیا تھا کل رات ہم نے سگرٹ پینے کا کوشش کیا جو ہی ہم نے ماچس چلایا ایک طفان کھڑا ہو گیا لمبے بالوں والا تو مسلح آدمی بھاگتا ہوا آیا پہلے انہوں نے ماچس کا تیلی بچھایا پھر امپر ٹوٹ پڑا امپ کو نیچے گرا کر امارے اوپر چڑ گیا یہ نیچے والا چوٹ اسی واقعے کا نشان نہیں ہے پتہ نہیں یہ لوگ آگ سے اتنا ڈڑتا کیوں ہیں شاید آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ لوگ کھانا بھی کچھا کھاتا ہے ہمارا مطلب ہے اس کو آگ پر پکاتا نہیں ہے میں نے کہا میرے لئے اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں کیونکہ میں بھی پچھلے تین روح سے یہی کھانا کھا رہا ہوں اوخو خدایا یہ ان لوگوں کو کیا حبت ہے میں ذریگل کو کیا جواب دیتا یہی سوال تین دن سے میرے دماغ میں بھی چکر آ رہا تھا ایک دن ذہن میں جھماکہ سا ہوا ایک آئیڈیا ذہن میں آیا کہیں ایسا تھا نہیں کہ یہ لوگ اس وادی میں اپنی موجودگی کو راز رکھنے کے لیے آگ جلانے سے پرہیز کرتے تھے یہ خیال میرے دل کو لگا یہ بات تیہ شدہ ہے کہ جہاں آگ جلائی جاتی ہے یہ دھوان اٹھتا ہے وہ جگہ فضاء سے بحرے صورت نظر آ جاتی بے شک یہ وادی کورا کرم کے دور دراز اور دشوار گزار حصے میں تھی لیکن کبھی نہ کبھی تو جہاز اور ہیلیکپٹر وغیرہ اس کے اوپر سے گزرتے ہوں گے جہازوں اور ہیلیکپٹر اس کے پائلٹ ایسی وادیوں کے نشان دہی بہ آسانی کر سکتے ہیں جہاں آبادی کے آثار پائے جاتے ہوں آبادی کے آثار کا ایک بڑا ثبوت آگ اور دھوان ہوتا ہے اس کے بعد ان چمکیلی اشیاء کا نمبر آتا ہے جو فضاء سے دیکھی جا سکتی ہیں ایک دم میرے ذہن میں آئے کہ اس علاقے میں وہ تمام مکان جو انسانی ہاتھوں نے بنائے ہیں گھنے درہتوں کے نیچے ہیں اور ان کی چھتہ پر کسرہ سے خاص پوس اگا پڑھا ہے یقینہ یہ بھی بستی کو کیمیوفلاج کرنے کے ایک کامیاب کوشش تھی اس وادی میں آنے کے بعد روشنی مجھے صرف گار کے اندرونی حصے میں نظر آئی تھی ورنہ ہر جگہ تاریکی کا راج تھا آپ کہاں کھو گیا زریگل نے مجھے خیالوں سے چونکایا میں کیری سانس لیتے ہوئے کہا سوچا ہوں کہ یہ لوگ ہمیں بھی پکانے کی زیامت کریں گے یا نہیں میرا تو خیال ہے کچھا ہی کھائیں گے زریگل نے بھی خشتلی سے جواب دیا مجھ سے مل کر وہ سارا دکھ غم ساری چوٹیں تکلیفیں بھول گیا تھا اس نے جیب سے کاغذ کی ایک پڑیا نکالی اور اس میں سے نسوار کا ایک بڑا چھٹکا لے کر موں میں رکھ لیا میں نے حیرانی سے پوچھا یہ نسوار کہاں سے ملی تجھے شکر ہو رک و شکر ملی جاتا ہے استاذ صاحب وہاں دواغانے میں اللہ کا ایک بندہ مل گیا تھا وہ چلاس کے گاؤں کا رہنے والا کچھ مہینے پہلے وہ موزینوں کی طرف جا رہا تھا کہ راستہ بھٹا کر اس ہاتھناک علاقے میں آ نکلا ان لوگوں نے اسے پکڑ لی اور یہاں لے آئے بے روز نام اس کا اس نے ہم کو یہ نسوار انعیت فرمایا تھا دواغانے میں کیا کر رہا تھا میں نے پوچھا زریگل نے جوچھری لی اور اس کی آنکھوں میں اور اس کی آنکھوں میں خوف کے سائل ہرانے لگے وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر اللہ ہر ایک کو بری بیماری سے بچائے اس بیچارے کے پیٹ میں ناپ کی جگہ ایک بڑا سراخ ہے کمز کم تین انچے چوڑا تو ہوگا اس میں پیپ پڑ گئی تھی اور سارا پیٹ پڑا بن گیا تھا اس کی یہ حالت چار پانچ مہینے رہی ہے اب وہ بہتر محسوس کر رہا ہے کیا کوئی چوٹ وغیرہ لگی تھی ہاں جی زریگل نے کہا یہ بڑا دلچسپ سٹوری ہے دراصل جب بہروز خان پکڑا گیا تو اس نے موت کو بچانے کے لیے گولی چلایا تھا اس گولی سے ایک لڑکا ہلاک ہو گیا اس لڑکے کو ہلاک کرنے کے جرم میں بہروز خان کو سزا دی گئی سنا ہے کہ ان لوگوں نے یہاں کوئی کمہ سا خود رکھا ہے اس کمہ کی دیواریں پتھروں کی ہیں مقامی زبان میں سے موت کا کمہ کھا جاتا ہے لیکن یہ ویسا کمہ نہیں جس میں سینڈو لوگ موٹر سائیکل چلاتا ہے یہ اور طرح کا کمہ ہے اور اس میں جو کھیل ہوتا ہے وہ بھی بہت خطرناک ہے جس مادار یعنی غلام کو یہ لوگ مانا چاہتا ہے اسے کمہ میں ڈال دیتا ہے اور وہ خود چاروں طرف تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے کمہ میں نوکیلے سینگوں والا تین سانڈ چھوڑ دیا جاتا ہے یہ سانڈ سینگ مار مار کر قیدی کو جان سے مار ڈالتا ہے لیکن قیدی کے لیے ایک ریاد بھی ہوتا ہے اگر وہ کمہ کی پتریلی دیواروں پر چاڑ کر باہر نکل آئے وہ محف کر دیا جاتا ہے لیکن ایسا کبھی کباری ہوتا ہے بحروس خان نے بتایا کہ پچھلے تین برسوں میں بشمار لوگوں کو مارا گیا ہوگا لیکن وہ دوسرا شخص ہے جو زندہ بچنے میں کامیاب ہوئا ہے اس کی ناف کا زخم ایک سانڈ کے سینگ سے آیا تھا بعد میں وہ زخم خراب ہو گیا اور بحروس خان بستر سے لگ گیا خوہ ابھی یہ پکا پتا نہیں ہے کہ وہ مکمل طور پر ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں زری گل کی گفتگو انکشاف انگیز تھی میں نے اسے کہا اگر بحروس خان چھ مہینے سے یہاں ہے تو اسے کافی کچھ معلوم ہوگا اس نے کچھ اور بتایا نہیں ہم دونوں زیادہ بات نہیں کر سکا وہ لوگ سخت نگرانی رکھتا تھا بس اتنا معلوم ہوا کہ یہاں کا سردار کوئی پانامہ نام کا شخص ہے بے رحمی میں وہ اپنا جواب نہیں رکھتا حیرت کی باتی ہے کہ وہ پڑا لکھا ہے اور انگریزی بول سکتا اس کی دو بھیوی ہیں کانون بہت سخت ہے انہیں نے بقاعدہ لکھا گیا کانون کا خلاف ورزی یا کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا رہا تھا علاوہ ورزی کرنے والا عام شخص ہو یا ہاش اس کا پورا پورا سزا ملتا ہے